اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پانچ ایسے برز کے بارے میں جو انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں آپ سوچ ہی رہے ہوں گے بھلا پرندوں سے کس کو خطرہ ہو سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو نمبر فائیو پہ ہمارے پاس آتا ہے پٹ ہوئی پٹ ہوئی دیکھنے میں تو بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے لیکن اس سے کئی گناہ خطرناک بھی ہے اس کی بڑی وجہ اس میں موجود زہر ہے اور یہ زہر اس کی پوری جسم میں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ زہر اس کے جسم میں پیدا ہوتا ہے یہ پرندہ جو سکیڑے مکوڑے کھاتا ہے اسی کی وجہ سے اس کے جسم میں زہر بن جاتا ہے نمبر فور پہ ہمارے پاس آتا ہے کراؤنڈیگل دوستو کراؤنڈیگل کو آسمانی چیتا بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے دوستو پہلی بار دیکھنے والے بندے کو اس سے تھوڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کی لوکی بہت دینجرس دکھائی دیتی ہے یہ اپنے سے کافی بڑے جانور کا شکار کرتا ہے جیسا کہ ہیرن، بندر اور بھیڑے نمبر تھری میں ہمارے پاس آتا ہے پیرا گرین فالکون دوستو آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ باز کتنا چلاک پرندہ ہے اس کی ہنٹنگ سکیل بہت ہی کامال کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے زمین پر رہنے والے چوہے انسیکٹس وغیرہ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہیں فالکون نہ آ جائے یہ دنیا کا سب سے تیز ترین پرندہ ہے یہ شکار کرنے کے لیے اتنی تیزی سے آتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آتا ہے میور شوانز یہ پرندہ دکھینے میں تو بہت ہی خوبصورتی کھائی دیتا ہے یہ پرندہ بہت ہی جذباتی ہوتے ہیں اور کبھی بھی اپنی مالک پہ حملہ کر سکتے ہیں ان کا وزن تقریباً بارہ سے تیرہ کلو گرام ہوتا ہے اور ان کے ونگز تقریباً آٹھ فٹ چوڑے ہوتے ہیں کہنے میں آتا ہے کہ یہ کتوں کے دشمن ہیں اور جہاں بھی کتہ دیکھیں اسے مار گئنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پرندے کافی کتے مار چکے ہیں تو نمبر ون پہ ہمارے پاس آتا ہے ایگل ایگل بہت بڑے جانوروں کا شکار کر سکتا ہے جیسا کہ بکری بھیڑ کھرن اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ ایگل بھیڑ یا بکری کا کیسے شکار کر سکتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایگل بہت ہی چلاک اور سمجھدار پرندہ ہے اور یہ اپنی ہاؤنٹنگ سکل کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے جب یہ کسی بکری یا بھیڑ کا شکار کرنا چاہتا ہے اپنے پنجوں کی مدد سے بکری کو پکڑ کر نیچے چٹان میں پھینک دیتا ہے جس سے وہ بکری مر جاتی ہے اور اپنا شکار بنا لیتا ہے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل کو بھی دبا دینا اللہ حافظ